دیکھونا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے ایک گوال یار کے قلعے میں بند کیے گئے بند کرنے والوں نے کس لیے بند کیا کہ اگر یہ باہر ہے تو یہ ہمیں بند کر دیں گے لہٰذا ان کو جیل میں بند کریں وہ مجدد جن کے پاس بیٹھنے کو دنیا تڑپتی تھی اور مجدد ملتے نہیں تھے تو جیل کے ڈاکوں کی قسمت جاگ گئی کوئی راما کوئی گاما وہ سارے بڑے بڑے پیشاوار مجرم یہ مجرم ڈاکوں دلیر ہوتے ہیں لیکن ان کی دلیری کا روخ غلص حمت میں ہوتا ہے اب ان کو صوبت مل گی مجدد صاحب کی اور مجددی فیض جب ان کو ملا تو اس کے نفس گرم میں تاثیر ہے ایسی ہو جاتی ہے خاکِ چملستان شررنگیز یہ ہمیں جیلوں میں رکھ کے دیکھیں تو صحیح کہ جیلوں سے انقلاب کا کتنے مجاہد وحر آتے ہیں اب مجدد صاحب کے پاس جو رہے لوگ مجدد صاحب جب وحر آئے تو وہ بھی رہا ہوئے پہلے نام کیا تھا گاما ڈاکو پھر راما ڈاکو پھر کیا پھر غلام محمد مجددی اور رحمدید مجددی اور پھر حضرت غلام محمد مجددی نقشبندی اور پھر وہی صوفی تھے جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اس واسطے یہ تیاری فائدہ سب کا ہے ہم سب کا فائدہ ہے اس میں کسی طرح کا کوئی گھاٹا نہیں کہ وہ زمانہ جب فسل جائیں بڑے بڑے جب بھٹک جائیں بڑے بڑے جب قہت پڑ جائے آوازوں کا جب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے بہت سے چھپ جائیں اس قہت کے زمانے میں پھر جو بیٹھتے ہیں ان کو حصہ بھی زیادہ توجہ کا ملتا ہے حصہ نگاہ رسول اللہ السلام کا زیادہ ملے گا